پاکستان کی سمت اور منزل کی تلاش یہ ایک موضوع ہے اور مختلف اس کی فرزیلی موضوعات ہیں اس پر ہمارے قائدین آپ سے خطاب فرمائیں گے نظریاتی و جغرافیاتی جغرافیائی سرادوں کا تحفظ اور ہم اس موضوع پر محترم فرید احمد پراچہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان اور ممبر قوم اسمبلی جناب فرید احمد پراچہ صاحب یہ اتمینان رکھیں کہ یہ تقریر انشاءاللہ مختصر ہے اور انشاءاللہ آپ سب اضرات اس سے مستفید ہوں گے ذرا اتمینان کے ساتھ یہ تقریر صفافت روائیں محترم فرید پراچہ صاحب نحمدون صلی علی رسول کریم وعلى آلہ وصحابہ اجبائین واجب الاحترام امیر جماعت اسلامی پاکستان قائدین کرام موزز خواتین و حضرات ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان کی نظریاتی اور جگریہ فیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے جو عظیم الشان اپنی تاریخ مرتب کی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تریسٹ سال کی اس جد و جہود میں اور قاوش میں اور پاکستان بننے کے ستاون سال بعد آج اس حالت میں ہم یہاں جمع ہیں کہ جو کافلہ پچھتر افراد سے شروع ہوا تھا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج پاکستان میں پچھتر لاکھ سے زیادہ افراد جماعت اسلامی کے ساتھ کارکن یا ممران کی حسیت سے بابستہ پاکستان کی نظریاتی سرحد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پاکستان کی جگریہ فیائی سرحد کیا ہے پورا پاکستان مقبودہ کشمیر سمیت پورا پاکستان اور جماعت اسلامی نے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے حکومتوں کی مخالفت کے باوجود بیورو کریسی کی رکافتوں کے باوجود فوجی جرنیلوں کی عامریتوں کے باوجود جیلوں کو آباد کرتے ہوئے فرسی کے پھندوں کو چھومتے ہوئے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ جماعت میں اس نظریاتی سرحد کی اس طرح سے حفاظت کی کہ جو کہتے تھے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے آج ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو کہتے تھے دین اور سیاست کا کوئی تعلق رہی آج تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بہترین سیاست اور حکومت کا اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت یہ فرقوں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک وحدت میں جگڑ دیا اور آج متحدہ مجلس عمل کی صورت میں دیوبندی بھی بریل بھی بھی شیعہ بھی سنی بھی اہل حدیث بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں اور جتے بھی حملے ہوتے رہے اسلامی دستور کی مہم چلائی جماعت اسلامی نے اللہ نے کامیابی عطا کی اور آج ایک اسلامی دستور انیس سو رتر کا جس کی بنیاد اسلام ہے اور ترکی کی طرح دستور ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ وہ ممد و محامل ہے اور اسی طرح فتنے اٹھے کبھی ان کار حدیث کا فتنہ اٹھا کبھی سرکاری جتنے بھی حکامات ہیں ان کو دین بنانے کا اور دین اکبری کا ایک سلسلہ اٹھا ہر ایک موقع پہ مقابلہ کیا چاہے وہ تحریک ختم نبوت ہے چاہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ ہے اور چاہے اس ملک کے اندر اسلامی نظام تعلیم کو عام کرنے اسلامی نظام معیشت کو رہائج کرنے اسلامی معاشرت کو قائم کرنے فاشی اور یعنی کو ختم کرنے سوشلزم کا مقابلہ کرنے علاقائیت کا مقابلہ کرنے لسانیت کا مقابلہ کرنے جتنی بھی یہ تحریکیں چلتی رہی ہیں جماعت اسلامی کے کارکران اور جماعت اسلامی کے قائدین ہراول دستے کے طور پہ آگے رہے ہیں اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رنگ و نور کی محفل یہ خوشبوں کا سفر ہمارے خون کی تحریک ہی سے جاری ہے اور سہر کو رنگ ملا ہے اسی کے صدقے میں ستون دار پہ ہم نے جو شب گزاری میرے دوستوں میں مختصر ناپس کے سامنے اتنی بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے کونے کونے میں گوادر سے گلگتت ایک نظریاتی کارکنوں کا ایک نظریاتی محافظوں کا اور جگرافیائی محافظوں کا اتنا بڑا ایک لشکر موجود ہیں اور اسی طرح پاکستان کے جگرافیہ کی حفاظت کی جماعت نے چاہے وہ افغانستان کی طرف سے روسی سامراج کا خطرہ تھا چاہے وہ کشمیر میں آج جاری جہاد ہے اور چاہے دنیا پھر کے مسلمانوں کے حقوق کی بات ہے یا آج امریکی استعمار کے مقاملے میں اور امریکہ کی جرہیت کے مقاملے میں امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات ہے تو آج پوری امت کو اکٹھا کیا ہے اور وہ نظریاتی کارکن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ کوئی بھی نظریاتی کارکنوں کی موجودگی میں اس ملک میں کوئی بھی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان کو وہ سیکولر بنا دے یہ ملک سیکولر نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جو سیکولر بنانے کا لا دین بنانے کا خواب دیکھنے والے ہیں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ خواب و خیال بن جائیں گے خود اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کی آج نظریاتی محافظ سرگرم عمل ہے میدان عمل میں ہے اور یہ بات جو مولانا سیدہ مولانا مہدودی نے اس وقت کہی تھی جب کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ دنیا میں وقت وہ آئے گا کہ سوشلزم اور ٹیمونزم کو ماسکو کی گلیوں میں بھی پناہ نہیں ملے گی تو یہ وقت آپ نے میں نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سرمایہ درانہ ڈیموکریسی کو اور سرمایہ داری کو اور استعمار کو لندن پیرس نو یار کے اندر بھی اور واشنگٹن میں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی وہ وقت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قریب ہے وہ وقت آ چکا ہے اب عالمِ کفر کے ساتھ ایک ہمارا فائنل میچ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس فائنل میچ میں استعمار بھی شکست کھائے گا سامراج بھی شکست کھائے گا اس کے پٹھو بھی شکست کھائیں گے اس کے ہماری بھی شکست کھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ چاہے بش ہو چاہے بلیئر ہو چاہے شہرون ہو اور چاہے مشرف ہو انشاءاللہ تعالی اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کا سورج غروب ہونے والا ہے اور جو ایک پانلے بات کہی تھی اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ گزر گیا اب وہ دور ساکھی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانا ہر کوئی باداخار ہوگا اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اور جو شاخ نازق پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اور نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطلت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ میں نے کدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا باخر و دعوان الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب کو جو آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان سے وزیرستان تک کیا صورتحال پروفیسر ابراہیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین احمد صاحب قائدین جماعت اسلامی پاکستان میرے نہایت ہی محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ میں رونما ہونے والے واقعات کی آڑ میں جب امریکہ نے اس بات کی ٹان لی کہ وہ افغانستان پہ حمل آور ہو رہا ہے تو اسے راستے کی تلاش پڑی جنرل پرویز مشرف سے صدر بوش نے رابطہ کیا اور جنرل پرویز مشرف صدر بوش کے ایک ٹیلی فون پیغام پر ڈیر ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ بوش کو سضا بھی دے گا ہوای اڈے بھی حوالے کرے گا اور صدر بوش کو اپنا انٹیلیجنس بھی دے گا اپنے لاجسٹکز بھی حوالے کرے گا ماتا ہدایتو شو چی پختو کی خپلا خبرو کما مارس کو چی صدر بوش مشرف تا ٹیلی فونو کو او پیو ٹیلی فون باندے پرویز مشرفونو دو او اعلان او کو چی هر سو دا پاکستان امریکی حوالا دی او پا افغانستان کی جی سمروینتو ایشوا دا افغانستان ما شمان دا افغانستان تور سرے دا افغانستان سپینگیری اوزوانان پا وینو که اول غردل صدر بوش یا سمرو کاتل دے دا پرویز مشرف پا غیر دوم را دا دی خلکووی ندا دا دا دی حملی از جواز نو پرویز مشرف پخت پلا رایی چا دا دی خبر تحقیق ندے شوی چا افغانستان یا هر چا باندے چا پر بوش حلزام لگای چا غی پا دی واقعاتو که دا اول سن ستمبر ملویسو خودا فدر بوش دا یاره پرویز مشرف تینگ نشو او آغه پاکستان حوالکو پا فدر بوش دا او پا افغانستان باندے پا افغانستان بارودو وردل پا افغانستان اوز پینو ورده او دا افغانستان خلق دا افغانستان مسلمانان دا درگونو پتیدات کلتا شایدان شو افغانستان نا چکلا سمو جاہدینو پنار او دا وزیرستان تا دا پاکستان مختلف وعلاکو تا کرمو تا و کبائلو تا دا غالتا غا خلق گرفتار شو دا بوش پا حکم بادا پرویز مشرف پا حکم باندے دا پاکستان ملیشی آغی گرفتار کل او بیدتا پوسا دا اون پرویز مشرف معلوم نکڑا چی پدی که دا پاکستان خلق شتیاو کانا او پزرگونو خلق امریکی پا حوالاشو امریکی پا گوینٹنامو که آغی قید کرلاؤ گرفتار کل او پا اغی کے پسلگون پاکستانیان دی ترنن پورس پاکستانیان لیا دا غزینا ندی وپاس شوی وزیستان که چکمو خلقو پانا واغستا امریکی دا باؤو چی آغی پا دی خلقو پسرازی او دا خلق با پکپل نیسی پرویز مشرف دا زمی داری پکپل غا را واغستا دا دی خبر یکی اندہانی بوشتورکڑا چیزو دلتا کافیما زوائی دلتا کافیما او تا تا دلتا دراتلو اجت نشتا دا پاکستان فوج اغی استعمال کو او دا پاکستان فوج دا پاکستان دولت خلاف ہم او دا غم المانو خلاف ہم چاہی مسلمانان دیاغی خلاف ہم استعمال شو پرویز مشرف کا یہ اعلان ہے کہ وہاں پہ چچن ہیں عرب ہیں اور اضبق ہیں اور یہ غیر ملکی ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ حلاق کیا جائے گا ہم پرویز مشرف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اضبق چچن اور عرب تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ نے پاکستان کے ادے امریکہ کے حوالے کیا ہیں ایف بی آئی کے ایجنٹ یہاں پہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور آپ نے پاکستان کے فوجی افسران کو ایف بی آئی کے سامنے پیش کیا ہے آپ اس یہ امریکی کیا غیر ملکی نہیں ہیں جو کارروائیاں کرتے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو گرفتار کے اور پاکستان سے گرفتار کر کے وہ امریکہ پہنچا چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چچن اضبق اور عرب وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم اپنی کی دہشت کردوں کو انشاءاللہ اپنے ملک سے نکالیں گے وزیرستان میں وہ وزیرستان کے دا متحدہ مجلس اعمال نمائندگانو معاہدہ اکڑا او دا شکای معاہدہ دا دے مسئلے بہترین حلو خوکولین پاول دا دے لینر آگے او پلاہور کے اعلانو کو دا دے خبرے چمنگ دا دے نمتمن نیو او دا اغیب نتیجہ کے بی آپریشن شروع شو گورنر سرحد لارو ال تے دا وزیر دا مزای وزیر جرگیتا تم کی ورکڑا چے تا سو لفکر کشین دا کڑے تا سو ڈراما کڑے دا او اصل کا روائی با منگا کھو او پا وزیرستان کے دا امریکی دا پارا دا پرویز مشرف اپریشن لگیا دے او دا اپریشن پاکستان فوجی حمزم آورور دے اوزبک چیچین عرب حمزم آورور دے احمد زائی وزیر حمزم آورور دے دا امریکی دا پارا امریکنی دا پارا دا غیر ملکی دا پارا دا یہود و نصرانی دا پارا رور دا رور وینا تو یعی او پساؤنو فوجیان ننکوٹ مارشل شوی دی چھا آگی دا دے خبرین انکار کردے دے پرویز مشرف چی کلا پو مشکل کی گرفتار شی نو متحدہ مجلس عمل ور یاد شی خوچ کلا دا امریکین دا پاو بیاد یاد شی نو بیا متحدہ مجلس عمل حیر کی والتا بیا اپریشن شروع کی منگ پرویز مشرف باندے دا خبر وزی حول غارو چی دا کراوائی که حس کلا نشی کامیابی دے درور پرو پلاز با درور وینا تو یعیی که خوستا فوج او تپ دے کراوائی که کامیابی دے نشی دینا لاس پسر شا او خب دای چی دا مذاکراتو پلار دا مسلاح وارشی او تا حاغ ملمانو واحد سوال امداغ دے چه ملاب دو صلیح سلام ضعیف دا طالبان و صفیر تا گرفتار کرده او او تا امریکی تا حوالا کرده او دا دے خبر کم زمانت تے چنن تا بلسو گرفتار کنو آغا با امریکی تا نا حوالا کرده منگ پرویز مشرف تا متحدہ مجلس عمل دا طرفا دا ایضات لار خود لیشوی دا دا جرگی لار خود لیشوی دا دا مذاکرات لار خود لیشوی دا خو پرویز مشرف دا امریکی دا پا پیارکی دا امریکی پا دا باو کی دمرا را غلی دے چه اغاق پل ایضات و بیضاتی بانده نپویگی خو منگ دا وایو جدا دا ایضات لار دے خدا او افغانستان کے امریکان خطے دا پا وزیرستان کے بطن خطے امریکا افغانستان سے نہیں نکل سکتا وزیرستان میں تمہ فتح نصیب نہیں ہو سکتی ذلت اور شکاست امریکہ کا عراق اور افغانستان میں مقدر بن چکا ہے اور پرویز مشرف وزیرستان میں شکاست تمہارا مقدر بن چکا ہے واخر و دعوانان الحمدللہ ربی اللہ